اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے ہمارا سال شروع ہوتا ہے دیکھو جنوری بھی اللہ کا محرم بھی اللہ کا یہ تعصب کی بات ہے کہ وہ کافروں کا سال ہے یہ ہمارا سال ہے وہ جنوری سورج کے گرد گھومتا ہے محرم چاند کے گرد گھومتا ہے سورج بھی میرے اللہ کا اور چاند بھی میرے اللہ کا سو اشم سوال قمر دائبین اللہ نے سورج چاند کو گھومیا ایک کیلنڈر سورج کے ساتھ جوڑ دیا ایک کیلنڈر چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہمیں چاند والا کیلنڈر دیا اور اوروں کو باقی تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سورج والا کیلنڈر دیا اس کی حکمت مجھے سمجھ میں آئی یا میں آج سے پانچ سال پہلے نوروے دنیا کے آخری کنارے پر پہنچا جس کو end of the world کہتے ہیں اور شمائل میں وہ دنیا کا آخری کنارہ ہے زمین کا آخری اس کے اوپر جا کر پھر نورت کیب بن جاتا ہے جب میں وہاں پہنچا اس علاقے میں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے دو مہینے سورج نہیں نکلتا اور دو مہینے سورج نہیں ڈوبتا تو سورج کا کیلنڈر نوروے سے دو گھنٹے کی فلائٹ پر جا کر فیل ہو جاتا ہے آٹوہ آخری شہر ہے اور پھر وہاں سے چھ گھنٹے کا سفر ہے جہاں اللہ نے مجھے پہنچایا اور میں نے وہ دنیا کا آخری کنارہ دیکھا اللہ کی مخلوق بہت دیکھی پر دو مخلوق کو دیکھ کر جو میرے اوپر اللہ کے خالقون کی حیبت تاری ہوئی وہ میں کبھی نہیں بھولا سکتا شاید ہزاروں کتابیں پڑھ کر بھی میں اللہ کے خالقون کی حیبت کا احساس نہ کر سکتا جیسا میں نے دو اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر میرے اوپر حیبت تاری ہوئی کہ کتنا بڑا خالق بلا وہوالخلاق العلیم کتنا بڑا خالق ایک حمالیہ پہاڑ کو دیکھا اس کی چوٹی ننگی تھی سارا سلسلہ ننگا تھا کئی سو میل کا پہاڑی سلسلہ سال میں پندرہ بیس دن کے لیے کھل ہوتا ہے ورنہ سارا سال بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے تو ہماری فلائٹ جا رہی تھی کھٹمنڈوں سے ڈھکا تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج کے مسافر بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج حمالیہ اپنے پورے سلسلے کے ساتھ بلکل کھلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سال میں دس پندرہ دنی کھلا ہوتا ہے باقی بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے جب میں ادھر بیٹھا تھا جب اعلان سنو میں اس طرف گیا تو دیکھتے میں ایسے ہوا کہ میں نے اللہ کی حیبت کا نظارہ جو وہاں دیکھا ہزاروں کتاب میں پڑھنے والا عالم مفسر وہ نہیں میں احساس کر سکتا نہیں کر سکتا میری آنکھیں پھٹ گئے اور میرے موں سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر مسجد میں نعرے لگوانا تو ویسی بڑی نادانی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر مسجد اللہ کا گھر یہ ہمارے خطیب نعرے لگوارے ہوتے ہیں نعرے لگوارے ہوتے ہیں اللہ کے واسطے ان خطیبوں کو بھی سمجھاتا ہوں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں مسجد نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے نعرے لگانے تو کوئی باہر لگاؤ مسجد میری اللہ کا گھر ہے مقام عدب ہے مقام عدب ہے یہ نعرے بازی کی جگہ نہیں ہے اللہ اکبر بالکل میری آنکھیں پھٹ گئے اور دوسری دفعہ جب میں وہاں پہنچا شمالی آخری زمین کے کنارے پر اور ایک دم میری نظر پڑی تو پھر میرے اوپر کپ کپ ہی تاری ہوئی اور میرے موں سے نکلا اللہ اکبر یا اللہ تو کتنا بڑا ہے تو کتنا بڑا ہے وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا کہ وہاں سے لے کر اوپر تک سارے علاقے میں سورج کا کیلنڈر کہیں دو مہینے کے لئے فیل ہو جاتا ہے کہیں چار مہینے کے لئے فیل ہو جاتا ہے نہ نکلتا ہے اور اگلے چار مہینے میں ڈوپتا نہیں تو اب رات ہے یا دن ہے کچھ پتا نہیں لیکن چاند وہاں پورے نظام کے ساتھ نکلتا بھی ہے گھڑتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے ڈوپتا بھی ہے جب میں وہاں پہنچا مجھے نماز پڑھنی تھی دن ہے کہ رات ہے ایسے تو گھڑی بوجود تھی پتا ہے لیکن جب آسمان کو دیکھا تو کچھ پتا نہیں چاند کو چمکتے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ رات ہے تو وہاں مجھے یہ آواز سمجھ میں آئی کہ میرے نبی تو سارے عالم کے نبی ہیں صرف برے صغیر کے نہیں عرب کے نہیں عجم کے نہیں دنیا کے آخری کنارے میں اگر کوئی رہتا ہے تو میرے نبی کی نبوت کے سائے میں ہے مانے یا نہ مانے اگر اسے میرے نبی کی شریعت پہ چلنا ہے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے تو چاند موجود ہے چاند کو دیکھو حساب لگاؤ چاند موجود ہے تو رات ہے چاند موجود نہیں تو دن ہے چاہے اندھیرہ ہو چاہے اجالہ ہو چاند کو دیکھتے جاؤ ٹائم بناتے جاؤ حساب سے چلتے جاؤ وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ میرے رب نے اپنے حبیب کو چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے واقعے کے ساتھ وہاں کر ہمارے دل دماغ پہ چھوٹ مارتا ہے کہ زندگی زندگی اسی کی قیمتی ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے دعو پہ لگا دے وہ جانوروں سے بھی بدر ہیں جو پیسے پر اپنے ایمان کو دعو پہ لگاتے ہیں جو چند ٹکوں پر اپنے زمیر کے سودے کر دیتے ہیں جو چند کوڑیوں پر اپنی غیرت کو سلا دیتے ہیں جو تھوڑی دیر کی لذت کے پیچھے حیاء کی قبا چاک کر دیتے ہیں جو تھوڑی دیر کے مزوں کے پیچھے انسانیت کا لباس اتار کر درندے بن جاتے ہیں بھیڑی بن جاتے ہیں ہوسناک بن جاتے ہیں ان کے دیکھنے میں وائٹ کالر ہوتے ہیں بڑے اجلے کپڑے ہوتے ہیں لیکن میرے رب کی نظر میں وہ اس لباس میں انسان نہیں ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پر لٹ جاتے ہیں پٹ جاتے ہیں بک جاتے ہیں وہی میرے رب کی نظر میں محبوب بھی ہوتے ہیں مقرب بھی ہوتے ہیں پیارے بھی ہوتے ہیں پسندیدہ بھی ہوتے ہیں ہر سال محرمہ کر یہ صدا لگاتا ہے میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواز سے کیونکہ شہادت سفر میں ہوتی ربیو الاول میں ہوتی گیارہ ماہینے نہیں پڑھوئے ربیو ثانی میں ہوتی جمعہ در اولہ میں ہوتی جمعہ در ثانی میں ہوتی رجب میں ہوتی شابان میں ہوتی رمضان سب سے بہترین مہینہ رمضان میں ہوتی شوال میں ہوتی ذلقادہ میں ہوتی ذلحج میں محرم میں کیوں رکھا ہے کہ ہر سال ہر آنے والا سال ہم تو اندھی ہو کے گزر جاتے ہیں اپنے سال سے اور جنوری کے سال میں سارے بیدار ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے لیکن اس دن اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا اللہ تعالی نے اس مہینے کے اندر اگرچہ یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا محرم اما اببہ کی مولکات ہوئی دس محرم میدانِ عرفات میں دوسرا بڑا واقعہ دس محرم نور علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ دس محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فیرون ڈوبا چوتھا بڑا واقعہ دس محرم یون علیہ السلام علیہ السلام مشلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی ایک پوری فیرست ہے میں نے آپ کو تین چار سنا دیئے اور پھر اس سب پر چھا گیا سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت یہ کتنا بڑا خاندان ہے پہلے یہ سنو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا پھر ان سم میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا پھر سارے عربوں کو دیکھا اس میں سے مزر کو چھانٹ کے الگ کیا پھر سارے مزر کو دیکھا اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا پھر سارے قریش کو دیکھا اس میں سے حاشم کو چھانٹ کے الگ کیا پھر ساری حاشم کی نسل کو دیکھا اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا اَنَ خَيْرُكُمْ أَبَن وَنَفْسَا میرے جیسا آلی نصب کوئی نہیں میرے جیسا آلی خاندان کوئی نہیں عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا دامن ہیں سب پاک دامن ہیں میرا نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدر میرے نبی کا نور جاتا تھا ایک دن آدم علیہ السلام کے دس بیٹے تھے شیس علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نصب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے ان کا ماتھا روشن تھا آدم علیہ السلام کہنے کے بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ اقیم تھی وہ کہنے کے اب باپ بیٹا باپ سے زیادہ اقیم تھی وہ کیسے کہا تو اس امانت کی بات کرتا ہے تجھو اس کی امت بتاؤں امت ابھی ہمارے آنے میں دس ہزار سال پڑے ہوئے ہیں دس ہزار سال اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس حسی کو چھوڑ اس کی امت کا بتاؤں کہ جی بتاؤں کہ میں نے ایک خطہ کی میں نے ایک خطہ کی میرے کپڑے اتار دیا وہ وہ ہستے اس کی امت روزانہ خطائی کریں گے اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا ONE میں نے ایک خطہ کی مجھے بیوی سے جدا کیا وہ سارا دن گناہ کریں گے اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا میں نے ایک خطہ کی اللہ نے میری مشہوری کر دی سوری دنیا کو بتایا اور وہ سارا دن مو کالے کریں گے اور اللہ ان کے گنوں پر پردے ڈالتا جائے گا پردے ڈالتا جائے گا میں نے ایک خطا کی مجھے جنت سے نکالا وہ ہزاروں خطائے کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کے جنت میں جائیں گے میں نے ایک خطا کی میری توبہ کے لئے چالیس ورس لگے اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے اللہ معاف کر اللہ ان کے سارے معاف کریں اللہ ان کے سارے معاف کریں ہر ایک اما تھا روشن ہو جاتا تھا نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا اس لئے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہیں کہ آذر اگرچہ نصب نامے میں آذر ہی آتا ہے لیکن آذر آپ کے چچا ہیں باپ نہیں ہیں چچا ہیں چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں باپ کے لئے والد کا لفظہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں اور اب چچا کو بھی کہتے ہیں باپ کو بھی کہتے ہیں دہ دل قوت نعبدو الہکا و الہ آبائکا ابراہیم و اسماعیل و اساق الہاں واحدا یعقوب الاسلام کی اولاد کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے ابا کی کہ رب کی عبادت کریں گے کون ابراہیم اسماعیل اساق ابراہیم دادا اسماعیل چاچا اساق والد وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نے ایک آدمی تھا ساتھویں پشت کا دادا اس کے لئے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ربنا غفر لی وَلِوَالِدَيَّا ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر میرے والدین کو معاف کر ربنا غفر لی وَلِوَالِدَيَّا یَوْمَ يَخُومُ الْحِسَابُ اس دعا کا مانگنا یہاں والد کا لفظ استعمال کہ باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا والد کا لفظ استعمال کہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں اب چاچے کو دادے کو پردادے کو سب کو اب کہا جا سکتا ہے تو بڑے بڑے علماء قرائے ہیں کہ آپ کی نسل میں کوئی بدھ پرست نہیں آ سکتا یا دین فطرت ہے یا ایمان ہے یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بدھ پرستی سے پاک ہیں آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گیا وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بڑے کہتے ہیں ارے قریش اللہ کی غسم یہ پتھر کے بدھ ہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصہ یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے اس کائنات کا کوئی مالک ہے پتہ نہیں کون ہے اور کوئی ہے مجھے پتہ آتا میں اس کی پوجہ کرتا تو آپ نے سعید بن زید اشرا موشرا میں سے ہیں اٹھ دس بڑے ٹاپ ٹین صحابہ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہہ جنتی زبیر جنتی سعید بن ابی وقاس جنتی عبد الرحمن بن اوف جنتی ابو بیدہ جنتی سعید بن زید یہ جنت تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے بیزار رہے تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آسکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے آپ کو سب سے عالی اگرچہ محدثین آذر کا نام لکھتے ہیں اس میں لیکن اب یہ تو قیامت کا دنی پتہ شلے گا لیکن وجدان یہ کہتا ہے دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاقیزہ ہے ماتھے پہ نور نبو عطا تھا ہے حاشم بازار سے گزر رہے اور آگے یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدینے میں وہ کہتی حاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ ایک رات گزارو گے میرے ساتھ وہ فرمائن لے گئے میں عزددار سردار آدمی تو مجھے برائی کی دعویت دیتی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہیں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ بنو نجار میں جو عبد المطلب کی والدہ تین چار دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے وہاں تو شادیاں کسرت سے کرتے تھے شادی کر لے اس نے یوں دیکھا کہ لے گی حاشم مجھے غلط نہ سمجھو میں بہت عزتدار ہوں عزتدار ہوں میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا میرا جی چاہو وہ میرے پاس آ جائے لیکن وہ تو سلمہ لے گئی مجھے کوئی حاشم مجھے پاس آجاہم 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 مجھے پاس آجاہم